اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ سمزاید ہیر پرام دی پلیٹ فارم اپ پرو جینس سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ایف اینس انیشل ٹیس کے ایکسپیرینس دی فرس قویسٹن ایز کل وارٹ آور ایز ایونٹ آب تو ایٹس ایونٹ آب انرجی آپ نے اس میں کنفیز نہیں ہونا کہ ایدھر وارٹ لکھا ہے تو ایٹس ایونٹ آب فاور لیکن آپ نے اس میں غلطی نہیں کرنی اور اس کا سیمپل اگر آپ یاد کرنا چاہیتے تو پاور ہمارے پاس برابر ہوتی ہے وارڈ انڈ ڈیوارڈ بائی ٹائم یا آپ کہہ سکتے ہیں انرجی ڈیوارڈ بائی ٹائم بیکاوز انرجی ازالسو ورک یا ورک انرجی پرنسیبل کے مطابق یہ دوسری کے ساتھ انٹر کنورٹیبل ہیں دونوں کا یونٹ بھی سہمیں تو اس لیے ورک انڈ فاور جو ہے ایک دوسری کے ساتھ آپ انٹر چینج کر سکتے ہیں اب ادھر آپ دیکھ رہے ہیں اگر پاور کا یونٹ ہے ہمارے پاس وارڈ ادھر آپ وارڈ لگ دیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس انرجی اپنی جگہ رہے گئی اور ٹائم کا یونٹ آپ اور لگ دیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ ملٹیپلائی کر لیں گے ہمارے پاس وارڈ اور بن جائے گا اور کلو تو ہمارے پاس ایک پریپیکس ہے ٹھیک ہے اگر آپ اے ای 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 نس کی کمپلیٹ پریپریشن کرنے چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کے پاس گرنٹڈ نوٹس لے گا رہے ہیں سو فیصد ہماری گرنٹی ہے کہ آپ پاس ہو جائیں گے جس میں فزیکس کیمسٹی بائیالوجی انگلیش وربل اور نون وربل یہ کمپلیٹ نوٹس آپ کو پروائیڈ کے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو تقریباً تھرٹی فور موک ٹیسٹ اس کے پاسورڈ یہ بھی پروائیڈ کے جائیں گے ساتھ میں دو سپیشل ورڈس اپ گروپ کے اندر جہاں پر ایک ورڈس اپ کے اندر تو آپ کو نوٹس پروائیڈ کے جائیں گے اور دوسرے ورڈس اپ کے اندر آپ کو جو لیٹسٹ ایف ایس کے ایم سی گوز آ رہے ہیں پاکستان کے تمام سینٹرز کے اندر وہ بھی آنسرز لگا کے پروائیڈ کے جائیں گے اور اس کے علاوہ جی آپ یہ جو بکس ہیں فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر کی وہ بکس بھی آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی آپ کو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ایزیلی آپ یہ تین سے چار دن کے اندر اپنے ایف ایس کو پریپیئر کر لیں گی تو آپ کے پاس یہ ایک گولڈر آبنر جنڈی ہے اس کی جو فیس ہے صرف اور صرف ففٹین ہنڈ ہے اور ففٹین ہنڈ کے اندر آپ کو کمپلیٹ میٹریل ملے گا بکس ملیں گے نوٹس ملیں گے موک ٹیسٹ کے پاسفرڈ ملیں گے سپیشل ورڈس اپ گروپ کے اندر ایڈ کیا جائے گا یہ ہمارا ورڈس اپ کا نمبر ہے اگر آپ اس پہ ہم سے یہ کورس وغیرہ بائے کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس نمبر پہ ہم سے کونٹ کر سکتی ہیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے تو اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ اپوزٹ ڈریکشن میں جا رہا ہے اور جب بھی ٹو اپجیکٹ اپوزٹ ڈریکشن میں جاتے ہیں تو ان کا جو ریلیٹیو ویلانسٹی ہے او انکریز او اس کے سم کے مطابق ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس دونوں کو آپ ایڈ اپ کر لیں تو ہمارے پاس بن جائے گا تری ترٹی کلومیٹر پر آر ورڈن ان لینئر موشن ایز ایکل ٹو تو ورڈن ہمیشہ برابر ہوتا ہے فورس ملٹیپلائے بائے ڈسپلیسمنٹ الیکٹرک پیرڈ انٹینسٹی ایز تو الیکٹرک پیرڈ انٹینسٹی جو ہے ہمارے پاس اٹس اویکٹر کونٹیٹی اور اس کا ڈریکشن سیم اسی ڈریکشن میں ہوتا ہے جس ڈریکشن میں فورس لگا رہا ہوں کونٹ جو ہمارے پاس سورس چارج ہے کسی ٹیسٹ چارج پہ اب اس میں آپ دیکھ لیں ٹیسٹ چارج تو ہمارے پازیٹیو ہوتا ہے اگر سورس چارج ہمارے پاس پازیٹیو ہے تو اس ڈریکشن میں پورس ہوگا اور جب اس ڈریکشن میں پورس ہوگا تو انٹینسٹی بھی اسی ڈریکشن میں ہوگی اب اس میں یہ نیگٹیو ہیں اور ادھر ہمارے پاسٹس چارج ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہیں تو اب یہ فورس اس پہ اپنی طرف لگائے گا کیونکہ پازیٹیو نیگٹیو چارج ایک دوسرے کیوں کیا کرتے ہیں اٹریک کرتے ہیں تو اب الیکٹر فیڈ انٹینسٹی کا جو ڈریکشن ہے وہ ٹوورڈ دس نیگٹیو چارج ہے سیم ایسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ریڈیل ہے یہ لی میر ہے ہمارے پازیٹی کے اور یہ جو دو ہے یہ انڈویجول چارج کی مطابق ہے تو اس کا ہوتا ہے حق اردو میں جس کو کہہ دے یا رائٹس یا پریویلجز جو بھی آپ کہہ دے تو آپ نے اس کے ساتھ کیا لگانا ہے the good news is here because سپیکر نے کچھ اس سے پہلے کچھ نیوز دیا ہے اور اس کی طرف یہ ریپورٹ کر کے ادھر یہ سینٹینس منشن کر رہا ہے کہ the good news is here ویسے نیوز کے ساتھ اگر سمپل نیوز آ جائے تو پھر آپ اس کے ساتھ آرٹیکل اے لگا سکتے ہیں برڈز ایکچول ہے اور ریڈیوز ڈیش اس کمپیرٹو میملز تو برڈز میں جو میٹ برین ہے اور ریڈیوز ہوتی ہیں ہیومن میں بھی ریڈیوز ہوتی ہیں برڈز میں بھی ریڈیوز ہوتا ہے ساتھ میں اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ برڈز کا کونسا برین پارٹ ہے جو کہ ایڈوانس ہے مور ایڈوانس دن میمل تو دیٹس سیریبیلم اور آپ کو پتہ ہے سیریبیلم کا پنکشن ہوتا ہے بیلنس رکھنا اور برڈز جو کہ ہوا میں اڑتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے تو اس لیے ان کا جو سیریبیلم ہے مور ایڈوانس ہوتا ہے اس کمپیرٹو ادر میملز اچھا جی نیسٹ کسٹن ہمارے پاس ہے دیورنگ زی سکیم داکسیڈیشن آف وارٹر ٹیک پلیس این تو آپ کو پتہ ہے پوٹو لیسز جو ہے دو قسم کی ہوتی ہیں پوٹو پاسکو ریلیشن ایک سائیکلک ہوتی ہے ایک نان سائیکلک ہوتی ہے جو نان سائیکلک ہوتی ہے اس کو ہم زی سکیم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے اینڈی اور ایٹی پی دونوں پروڈیوس ہوتی ہے اس کے کریکٹرسٹک یہ ہے تو اس میں ہمارے پاس دو پوٹو سسٹم ہیں ون اس پوٹو سسٹم ٹو کیراٹک سل یا ساتھ میں آپ یہ بھی کسیتے کے انیمل میں بھی ایبسنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے سنٹرل نیکلیس جو ہوتا ہے ویکیل جو ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس کے ارگر جو میمرین ہوتا ہے ویکیل کے ارگر اس کو ہم کہتے ہیں ٹونو پلاسٹ پچھلے کچھ ایکسپیرینس میں یہ ایم سی کیو بھی آیا تھا دیورنگ برد وچ ہارمون از ایکٹیو تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کنٹرکشن اپ دی یوٹریس بیبی کو پوش کرنا دیورنگ چال برد تو ہر ارگنلی یا ہر ارگن جو ہے باڈی میں اس کو کوئی نہ کوئی میمرین سراؤنڈ کرتا ہے جس طرح بون کو پیری آسٹیم کرتا ہے کارٹیلیج کو پیری کانڈریم کرتا ہے ہرڈ کو پیری کارڈیم کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح دوسرے میمرین سے ہمارے پاس برین اور سپانل کارڈ کو میننجس میمرین کرتا ہے تو اسی طریقے سے لیور کو گلیسن کیپسول سراؤنڈ کرتا ہے سینینم آب ایکسکیوز ایز تو ڈیپرنٹ کنٹیکس میں اس کے ڈیپرنٹ میننگ آسکتے ہیں سینینم آسکتے ہیں لیکن جو ٹیس میں آیا تھا وہ ہے ریلیس تو آپ کو پتہ ہے جب پروجیکٹال کی موشن ہوتی ہے تو باڈی پہلے اوپر جاتا ہے ایک ٹاپ پہ پہ پہنچ جاتی ہے پھر اس کے بعد ان نیچے آنا شروع جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس کا ہائٹ جو ہے انکریز ہوتا ہے مطلب اوپر کی طرف جاتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں ویلاسٹی کی جو وائی کمپوننٹ ہے وائی کمپوننٹ آف ویلاسٹی وہ انکریز اور ڈیکریز ہوتا ہے مطلب چینج ہوتا رہتا ہے لیکن ایکس کمپوننٹ ہمیشہ جو ہے ہریزنٹل پہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیم ہوتا ہے ویلاسٹی جو ہے وہ ہمارے پاس چینج ہوتی رہتی ہے نیکس اس ترٹی ٹو گرام ریمینڈ ٹو گرام اپٹر سکسٹی ڈیز ہاپ لائی فیل بھی تو اس کے ڈیپرنٹ پارمولہ جو ہیں میں آپ کو سیمپل چیز بتاتا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ترٹی ٹو سے جانا ہے آپ نے ٹو گرام کی طرف ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا سکسٹی ڈیز میں آپ نے ہاپ لائی پائنٹ اٹھ کرنا ہے بس صرف آپ نے ایک ہی پرمولہ یاد رکھنا ہے ہاپ لائی ہمارے پاس برابر ہوتی ہے ٹوٹل ٹائم ڈیو آڈ بائن اب ان کیا ہے this is number of ہاپ لائیپس number of ہاپ لائیپس ہاپ لائیپ اب ترٹی ٹو کو آپ نے کیا کرنا ہے ہاپ کرنا ہے تو ہمارے پاس سکسٹین بن جائے گا پھر اس کو ہاپ کرے ایڈ بن جائے گا اس کو ہاپ کرے فور بن جائے گا اور پور سے جا کے ٹو بن جائے گا اب اس میں ہاپ لائیپ آپ کاؤنٹ کرے یہ پسٹ ہاپ لائیپ ہو گیا یہ سکنڈ یہ سکنڈ یہ سکنڈ اور یہ سکنڈ تو ان ہمارے پاس ہو گیا فور اب سمپل اس پرمولے آپ نے پٹ کرنا ہے تو ٹی ہمارے پاس ہے سکسٹین ڈیوائیڈ بائی فور اس کو آپ ملٹیپلائیڈ کر لے تو ہمارے پاس ففٹین بن جائے گا باقی اس کے بوت پرمولہ سے آپ اس کی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں جو مطلب ایک اون سا ہوتا ہے جو آپ نے کرز لیا ہے اس کو کہتے ہیں تو اس لئے ہم ادھر مست ہی لگائیں گے ہی رین ایس کیکلی ایس ہی ڈیش اندرین تو اپشن کریکٹ اپشن ایس کوڈ آئی ہی بین سٹڈنگ اینش پر دا لاسٹ فار فائف ایر سٹڈیز تو ہیو بین جب پار آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم پر پرفیکٹ کنٹینیوز جو ٹینسز ہوتی ہے پرپیکٹ کنٹینیوز تو اس کو ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایدھر ہیو بین سٹڈنگ آ جائے گا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز تو اس میں آپ نے بس ایک ہیٹرک یاد کرنا ہے پولر نان پولر کے لیے جو کمپاؤنڈ سائیمیٹرک ہوگا جو کمپاؤنڈ سائیمیٹرک ہوگا وہ ہمیشہ ہوگا نان پولر ٹھیک ہے اب نان سائیمیٹرک کا کیا مطلب ہے نمبر ایک نو لون پیر اس کے پاس کوئی لون پیر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارے پاس کیا ہے سی سی ال پور ہے ٹھیک ہے اب سی سی ال پور میں آپ دیکھیں ہمارے پاس کاربن ہے اس کے آخر ریشل میں ہے پور الیکٹرانز ہیں اور پور اس نے کلورین کے ساتھ کیا کیا ہے بانڈ بنایا ہے ٹھیک ہے اچھا سائیمیٹرک کے لیے ایک ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے ساتھ الیمنٹس نے بانڈ بنایا ہے وہ سارے سیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے دو کنڈیشن ہیں لون پیر نہیں ہونی چاہیے اس سنٹرل ایٹم پہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایٹم اس کے ساتھ اٹیج ہے وہ سیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح کاربن نیزیڈ کو بھی آپ دیکھ لیں ہمارے پاس اس میں کیا ہے دونوں سائیٹس پہ اکسیجن اکسیجن کاربن کے ساتھ کوئی لون پیر نہیں ہے ٹھیک ہے باقی بانڈز دونوں سائیٹ پہ بھی سیم ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں الیومینیم کے ایک ریشل میں ہمارے پاس تری الیٹرانز ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں لون پیر نہیں ہے ساتھ میں ہمارے پاس کیا ہے ایٹمز جو سراؤنڈنگ ہے وہ بھی سیم ہیں لیکن صرف ایک ہی اگزیمپل ہے ایچ سی ایل اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہیڈروجن جو ہے پارشل پوزیٹیو ہے پارشل نیگٹیو ہے تو دیٹس وائی ایٹس اپولر کمپاؤنڈ تو اس اگزان میں ایکشن پوٹنشل پاسٹ ہوگا جو اگزان تک ہوگا ٹھیک ہے نمبر ایک تک ہونا چاہیے نمبر دو اس کے ارگر جو مائلین شیط ہے نا دیٹس میڈ اپ پیٹس تو یہ مائلین شیط ہونا چاہیے بعض اگزان پہ مائلینیٹڈ ہوتے ہیں بعض نان مائلینیٹڈ ہوتے ہیں تو جو مائلینیٹڈ ہوگا اس پہ ہمارے پاس جلدی سے وہ ٹرانسمنٹ ہوگا اور جتنا کم مائلینیٹڈ ہوگا وہ زیادہ ساتھ میں ایک اور چیز بھی یاد رکھ لیں کہ لنٹ آپ اگزان جتنا اگزان لنٹی ہوگا تو اس میں ایکشن پوٹنشل موس رپلی ٹرانسمنٹ ہوگا کیونکہ اگر اگزان چوٹے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر جو اس کے سائنیپسز ہوں گے وہ بھی زیادہ ہوں گے سائنیپس ایک اگزان سے دوسرے کے ڈنڈرائٹ میں جانے کے لئے تھوڑا ٹائم چاہیے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کمیکل سائنیپس الیکٹرکل سائنیپس تو تھوڑا بہت ٹائم اس میں لگتا ہے تو جتنا لنٹ زیادہ ہوگا اگزان کا مائلینیٹڈ ہوگا اور تک ہوگا تو اس میں ایکشن پوٹنشل پاس جو ہے ٹرانسمنٹ ہوگا اور اس کے برقس اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کون سے میں سلو ٹرانسمنٹ ہوگا تو اس کے لئے تین اس کا اُلٹ کر دیں مائلینیٹڈ کی جگہ نان مائلینیٹڈ اور لنٹ اس کا کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی دس پیڈ اپ ساؤنٹ اپ ساؤنڈ ان اکسیجن ایٹ ایس ٹی پی از اپروگزیمیٹلی تو یہ ایک رٹلائیس قویسٹن ہے بس جس آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کے بک کے انفارمیشن ہے تو آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کیلئے اللہ حافظ